میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پالسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے قوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پالسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے تو دوستو یہ تھا آج کا عمران خان کا بھاشن پاکستان میں دیا جا رہا تھا اس میں انڈاریکلی عمران خان بھارت کی تعریف کر رہے ہیں لیکن انڈاریکلی کرتے کرتے پاکستان کی اپوزیشن پارٹی کو نیچا بھی دکھا رہے ہیں عمران خان کا جانا لگ بھگ لگ بھگتا ہے اور اسی سال پاکستان میں ہوں گے الیکشن گائز آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے بارے میں پاکستان کی جنت کا کیا خیال ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کرتے ہیں بھار میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اس ٹاپک کے بارے میں پلیز شرل کو سبسکرائب کرے گا کی بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو سارا ٹائم جو ہے وہ نریندرا مودی صاحب کو جو ہے وہ بھارت کے باری دردر کی باتیں کرتے رہے وہ بھارت کی ازاد غارجہ پالیسی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو جو ہے وہ انڈیا کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں کہ ان کی ازاد فورن پالیسی ہے میرا خیال ہے انہوں نے کہ میری ویڈیوز عمران خان صاحب نے دے کیلئے ہیں مجھے تو آج ایسے شک پڑھ رہا ہے اور میں کتنی دیر سے یہ کلپ رہا تھا کہ دیکھیں وہ کس طرح کواڈ میں بھی مزے مار رہے ہیں اور جسے وہ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو دو کھا رہے ہیں اور چوپڑیاں کھا رہے ہیں ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ دو دو پراتھے کھائیں اور مکھن کے ساتھ کھائیں تو بھارت تو وہ کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں کہیں میرے الفاظ پہنچ گئے ہیں اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہی ہماری سرکار کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کس طرح اکزاد خرجہ پالیسی کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور کس طرح صرف چائنہ کے اوپر ہی ہم نہیں بیٹھ جاتے لیکن ادھر انہوں نے عمران خان صاحب نے انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی جب عمران خان صاحب کے اوپر خطرات میں اڈلا رہے ہیں اور عمومن تو وہ جب ہم نے پاپولر ہونا ہوتا ہے ہماری لوگوں نے سیاستدانوں نے انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے وہاں میں بھی جب انہوں نے انڈیا والوں نے پاپولر ہونا ہوتا ہے وزرائے آزم نے یا سیاستدانوں نے تو وہ انٹی پاکستان بات کرتے ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اچھی بلی انٹی انڈیا بڑی کمپین کی ہے آج جاتے جاتے جب ان کو بتا میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو ہے ان کی تعریف کرنے شروع کر دی ہے ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ کی تنقید کر رہے ہیں اور وہ جو ویسٹن جو امباسیڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو جو ہے وہ ان کی پھر کھچائی کر دی اور انڈیا کی تعریفیں کر دی اور کہا جناب کہ پاکستان تمہارا غلام نہیں ہے اور یہ عمران خان کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ میں تو فارغ ہو رہا ہوں تو میں کوئی اس طرح کا نیریٹیو دے جوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے فارغ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو مغرب سے اور ویسٹ سے جو سے کہتے ہیں ہمارے ایک زبان میں کہتے ہیں پنگا لے لیا یہ عمران خان صاحب کی غیر ضروری اپنی پاپولارٹی کو رکھنے کے لیے جو نے کی ہے یہ ان کو بہت 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 بڑا نقصان ہوا ہے عمران خان صاحب کو اور شاید اس کو وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ سمجھ پائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا انہوں نے یہ کیا کیا اور اس کا جو ہے وہ پاکستان کو کیا خمیازہ بکت نہ پڑے گا اب عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کھڑے ہوگے وہاں میں نعرے مار دی ہے جناب اور کہا جناب کہ یہ تو ہم تو دیکھو کتنا مجبور ہیں اور انڈیا جو ہے وہ کتنا آزاد ہے اور ادھر سے آپ کو پتہ آئی ایم ایف جو کہ پاکستان وہ ہر روز جو ہے وہ دباتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بتاؤ ہماری سو بینٹی کی جو جسے کہہ دے ہیں وائلیشن آئی ایم ایف بہتر تو کوئی اچھے طریقے سے نہیں کرے سوپسٹیکیٹر جب ہم انٹرنیشنل پولیٹیکس پڑھ رہے تھے تو اس کو ہم بولتے ہیں نیو نیو ایمپیریالیزم نیو نیو ایمپیریالیزم is like جو ویسٹرن ممالک ہے they use sophisticated tools of ایمپیریالیزم ٹھیک ہے جناب وہ جو نہیں ایمپیریالیزم ہے that is not go for the boots on the ground that is to go کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو انسٹیٹیشنز کے سری military کے سری financial institutions کے سری یا penetrate کرتے ہیں اندر کسی مل کے اور پھر ان کو you make them to take decisions جو کہ اس حوالے سے ہوتے ہیں اب یہ جو dead Arab dollar کا ہم نے subsidy package جو ہے وہ announce کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اس پہ آیا میں آپ نے کہہ دیا کہ پاہینے ذرا سامنے آو نا باہر نکلو ذرا دسو آگے جناب یہ آپ نے اتنا یہ package آپ نے کہاں سے announce کر دیا یہ petrol diesel کی قیمتیں کہاں سے کم کر دیں یا آپ کے خزانے میں کون سا پیسہ آیا عمران خان صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ اس پیسے کو آپ نے کیسے justify کریں گے تو ہمارے جو finance minister صاحبہ انہوں نے acknowledge کیا ہے کہ آئے ہیں میں اپنے پاکستان سے پوچھ لیا ہے ادھر جو امریکہ جو ہے امریکہ بہادر نے یہ کہہ دیا ہے جناب کے اور دیکھیں میں تو مجھے تو frankly speaking بڑی حیرانگی ہوئی اور شرم آئی کہ جب ایک جو جنرلسٹ نے پاکستانی جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا white house کی جو میڈیا پرسن ہیں ان کو یہ کہا کل میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے امران خان نے ایک ٹیلی فون conversation request کی ہوئی ہے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں conversation نہیں ہوئی اور یہ کیوں communication نہیں ہوئی despite the fact پاکستان نے یہ کہا ہے ایک طرف آپ کھڑے ہوکے ہمیں مارتے ہیں باتیں اور کہتے ہیں کہ جناب قوم خوددار ہونی چاہیے قوم غیرت مند ہونی چاہیے تو مغرب کو گھلیاں دیتے ہیں امریکہ اور یورپ کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا غلام ہوں اور ادھر آپ ٹیلی فون conversation کی requestیں ڈالتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری جن پیسکی صاحبہ ہیں پساکی صاحبہ ہیں شاید آئی کانٹ پرناؤنس دیٹ پرپلی بٹ جن پساکی صاحبہ ہیں یا پاکی ہوگا ہے سائلنٹ ہوگا ان کے نام میں انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ جناب وائٹ ہاؤس جو ہے اس کو یہ بڑے پروکیٹر قسم کے questions وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب لیکن یہ جو question خاص تھا اور پہ کہ یہ جو عمران خان صاحب نے telephone conversation request کی تھی جو بائیڈن صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیں اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں ہے نہ میں کوئی اس call کے بارے جانتی ہوں اور اس engagement کے بارے میں لیکن ہمارا پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہمارا different levels پر جو تعلقات ہیں وہ ہیں اور دوسرا اس نے کہا جی کہ جو call کے والے سے ان کے کوئی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور تو اس بات پہ جو ہے وہ ایک ایک اگران خان صاحب نے request ڈالی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے بہرحال اینی ہو تو ایک اور سوال کیا گیا کہ پاکستانی وزیراعظم تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہے امریکہ کے غلام نہیں ہیں تو بڑے دونوں مشکل سوال تھے عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وائٹ آؤس میں عمران خان صاحب کی بدولت آج کس طرح کے سوال ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہمارا پاکستان سے بڑا لمبا تعلق ہے اور یہ ڈیپلومیٹک چینلز اس کو دیکھتے ہیں اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چھوہب نہیں ہے اور دوسری یہ ہے کہ نیٹ پرائس نے تو خیر لاسٹنگ کہا ہی تھا کہ پاکستان ہمارے سٹریٹیجک تعلقات ہیں لیکن یہ جو امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ایک جو نئی ڈیریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب ہمیں یہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتا ہے شاید کہ انہوں نے تو چلے جانا ہے قیمتیں کون بھگتے گا باقی عمران خان صاحب ہمارے سامنے لیڈر بن کے نکلے ہیں وہ سمجھ جائے کہ میں تو لیڈر ہوں میں تو جناب یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں تو چیزوں کو اس طرح منیج کر لوں گا میں چیزوں کو اس طرح منیج کر لوں گا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی جناب کہ آپ چیزوں کو کس طرح منیج کریں گے سو ابھی یہ جو ہے کہ انڈیا کی تعریف کرو اس بات کے اوپر کہ جناب آپ نے انڈیا اس وقت چھایا ہوئے کیونکہ انڈیا کا وزیراعظم جو ہے اس نے قوارڈ کی ممبرشپ بھی لی ہوئی ہے قوارڈ کا ممبر بھی ہے وہ رشیہ سے تیل بھی لیتا ہے وہ میڈل ایس کے ساتھ بھی تحادی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تحادی ہے تو شاید میں ایک چیز یہاں پہ اگر کہہ دوں جو شاید بھرا نہ لگے ہمارے لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی جو فورن پولیسی ہے اس کو اس طرح ریلیجن سے ڈرائیو نہیں کرتا جس طرح ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے تو مسائل یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل سے بھی تعلق نہیں رکھنا اور ہم نے صرف مسلم دنیا سے تعلق رکھنا ہے اور ہم نے کسی اور سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کسی سے تعلق ہی نہیں رکھنا باہر سب نو فارق کر دیو یہ ہماری زندگی کیا فیصلہ ہے امران خان صاحب نے اور ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کر لیا ہوا اور یورپ کو گالیاں دینی ہے مذہب کی بیس کے اوپر ویسٹ کو گالی دینی ہے مذہب کی بیس کے اوپر اور چوبیس گھنٹے ایک ہی چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ جو مذہب جو ہے وہ کیونکہ اب ہر بندہ جس کی عمر ستر پچھتر سال ہوتی ہے وہ اللہ کو پیارا ہونے والا ہوتا تو اس کو پتا میری زندگی کے کچھ سال رہ گئے ہیں تو وہ لیڈر بننا چاہتا ہے اور وہ قوم کو لیڈر بنانا چاہتا ہے اس سے پہلے وہ سارا ٹائم پارٹی وائز ہوتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو آنا وہ لیڈر بنیں گے آپ کے سامنے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ قوم کی ڈیریکشن کیا ہوگی اس سے پہلے وہ مران خان صاحب کے جو ریلیجیس افیرز کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مران خان صاحب جو ہیں پوری زندگی پارٹی کرتے رہے اور آخر میں آگے جب خود بھی فارق ہونے والے ہیں حکومت بھی جا رہی ہے اور آپ وزیراعظم ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ ریاستہ مدینہ کی طرف ہو تو مران خان صاحب ہنس پڑے آگے پھر یہ مران خان صاحب نے نہیں نہ بتایا کہ ہم نے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیزیں بھی چاہتے ہیں اب زیاری بات ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان جو کی اتنے بڑبولے تھے جن کا بھارت کو لے کر ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ میں ایسا لگتا تھا ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ کوئی کتا چلا رہا ہے جو دن رات سے بھوکتا ہے انڈیا کو لے کر انڈیا میں ہجاب کانٹروورسی ہو انڈیا میں کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو مطلب میں بتا رہا ہوں کوئی بھی چھوٹا سا ایشو ہو بس مسلمان یہ وہ فلانا ٹھکانا رسس ہندو تبا فلانا ٹھکانا ان کا یہ ہی لگا رہتا تھا ایون مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ دن بعد یہ بھی کہتے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے IPL میں پاکستانی پلیئر نہیں کھلائے جاتے ایسا کچھ ان کے مطلب طرف سے یہ بیان آج سکتا تھا بہت ہی ان کی زیادہ فین فالبنگ تھی انڈیا میں لیکن انہوں نے جس طریقے سے مطلب اپنا اصلی چہرہ دکھایا ہے مطلب پاکستان کا پرائم منسٹر بندے کے بات میں بتا رہا ہوں پاکستان کا پرائم منسٹر بندے کے بات بھی آپ گریمہ میں رہ کر بھارت کو کرسائز کر سکتے تھے جیسے کی پریریویس لی ہوتا تھا لیکن انہوں نے ساری حدیں پار کی اور حد اس طریقے سے پار کی کی انڈیا کے پرائم منسٹر کو آپ اُلٹا سیدھا ہو رہا ہے اتنے بھرے سب کی آپ کو پھر مطلب سمجھ سکتے ہو کہ آپ کسی کنٹری کے پرائم منسٹر کو ایسا بولتے ہو تو پھر اس کنٹری کے ساتھ آپ کے رہتے ہوئے تو ریلیشنس اچھے ہوں گے نہیں ایسا ہی کچھ مجھے سین لگ رہا ہے اب ایسا ہی بھی بولا جا رہا ہے پاکستان کے ریپورٹروں کے دورہ کہ عمران خان کا یہ آخری ہے اس کے بعد ان کا پولٹیکل کریئر ختم ریٹائرمنٹ لے لیں گے جیسے کی ورلڈ کپ کا فائنل جیتنے کے بعد ان کا آخری مستر ریٹائرمنٹ لے لیا ایسا یہی کچھ یہ سین ہونے والا ہے تو گائز اب بہمت ثابت کرنا ہے عمران خان کو ستائیس تارک کو اس سے پہلے ابھی آپ کو بھی پتا ہے کہ سین وہاں پر ایسا ہے کہ جو وہاں کے جو سانسد ہوتے ہیں اب سانسد کے لیے وہاں پر کونسا ورڈ یوز کیا جاتا ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتا ہے وہ سانسد ایم اے پتا ہے لیکن ایم اے کا فل فارم نہیں پتا ہے میمبر اب جو بھی ہے تو وہاں پر جو سانسد ہوتے ہیں ان کو مطلب وہی کٹنیپنگ اکھٹے کر لیا گیا اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہے ہورس رائیڈنگ تو یہ چیزیں چل نہیں وہاں پر امران خان کا جو یہ بیان ہے بھارت کی فارن پالسی کو لے کر تو امران خان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی تلنا بھارت سے کر کے پہلے یہ مطلب وہ کیا بولوں میں بہت بڑی بے وکوفی کر رہے ہیں پاکستان کی تلنا بھارت سے کر نہیں سکتے ہو بھارت رشیا اور امریکہ کو کیسے ڈیل کرتا ہے بھارت نے ایران کے ساتھ بھی تیل خریدا ہے رشیا کی پابندی کے باب جود آپ ایران کے پڑوسی ہو کر ایران سے تیل نہیں لے پائے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو دونوں دیسوں کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیش شیل کو سبسکرائب کریے